اب آئیے ہم بات کرتے ہیں بارہ راشیوں کی بارے میں کہ اچھ کی بارہ راشیاں کیا کرتی ہیں کون بیدیش جائے گا کون کھیل کے چھتر میں جائے گا کون کہانی لکھے گا کون فلم بنائے گا کس کو بھومی بھون سے لاح ملے گا کون کرشیو بھومی خریدے گا پراپلٹی کس کو خریدنے کا یوگ بن رہا ہے وہاں کون خریدے گا صبح کارے کس کے گھر میں ہوگا ساری بات میں بتاؤں گا آپ کو سعودھانی کے عبرتنی اپائی کیا کرنا ہے یہ ساری باتیں بتاؤں گا اور کس رنگ کے پریوک کرنے سے آپ کو بڑی سا فلتہ ملے گی کس رنگ کے پریوک کرنے سے آج آپ کے سارے کارے سمپرن ہوں گے آئیے شروعات کرتے ہیں میش راشی سے جو میش راشی کی جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے کافی اچھا ہے آپ کے کروچھتر میں بڑے لیبل پر پڑیورتن کا یوگ بن رہا ہے آج آپ کو مانسک پرسندہ ملے گی جو آپ نے رنگ لیا ہوا ہے اس رنگ سے مکتی ملے گی جو آپ کی یوجنائیں ہیں لا بھکاری ہوگی جو پلاننگ کریں گے جو ایمیجریزن کریں گے وہ ریالٹی میں بدلنے کی سمبھاؤ نہ بن رہی ہے روگ اور سطر پراست ہوں گے جیدہ آپ کوئی پونجی بیپار میں نیویش کرتے ہیں تو آپ کے لئے اچھا رہے گا مالی حالت اچھی ہوگی دور دیش کے اعترہ ہوگی ریال اسٹیٹ پراپلٹی سے دھن ملے گا سہت کو لے کر کے تھوڑی چنتہ ہو سکتی ہے تو سہت پر دھیان دینے کی جرورت ہے ماتا پیتا کا سواست اتم ہوگا پراپلٹی تیادی کھردنے کا اوسر ملے گا سو دھانی کیا برتنی ہے بیبادوں سے دور رہنا آپ کے لئے اچھا رہے گا اپائے کیا کرنا ہے اپائے آپ کو یہ کرنا ہے کہ لالچندن کا دلک لگا میں اور ہنمان جی کی اراغ نہ کریں گائے کو روٹی گوڑ کھلانا نہ بھولیں بات کرتے ہیں بریش راشی کی جو بریش راشی کی جاتک ہے آج آپ کے گھر میں آنترک کلہ سے من ادھگ نہ رہے گا تو آپ کلہ ہوگا رہ سے بچیں اور پریواری کی ستی کو کیسے سلجھائے جس پر آپ کو دھیان رکھنے کی جورت ہے آپ کی جو بھی سمجھ سے آئے ہیں آج اس کا سمادھان ہونے کا یوگ بن رہا ہے لاب کا پرپل یوگ بن رہا ہے سنتتیوں کا سکھ ملے گا دھرمار تھک کاروں میں روچی بڑھے گی بیپار میں اتار چڑھا ہونے سے من تھوڑا ادھگ نہ ہو سکتا ہے پریواری کی ستی اچھی ہوگی ماتا پیتا کا سکھ ملے گا دامپت جیون اچھا ہوگا پتنی کو نوکری ملنے سے من پرفل لیت رہ گا سودھانی کیا برتنی ہے بہنس باجی میں سمجھ نہ گوائیں کانکریٹ کارے کرنے کی جورت ہے اپائے کیا کرنا ہے بھگوان بھولے نات کی آرادنا کریں اور ان کو چاول اور دوگدھا ارپیت کریں ساتھ میں ایک بلپتر ارپیت کریں جس سے آپ کا مرورت پونڈ ہو سوبانک ہے نو سوب رنگ آسمانی لک میٹر ہے آٹ ہریکشن اب آئیے ہم بات کرتے ہیں میتھون راشی کی جو میتھون راشی کی جاتا ہے کہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اپنی مہتوکانچھاؤں کو کاری روپے پڑھت کریں سمیاب کا انکول ہے اپنی جو پریوارک جن ہیں بھائی بندھوں ہیں ان کے بیوہار میں آپ کے پرتیش شدھار ہوگا ترثاتن کا اگر آپ نے پلان کیا ہوا ہے تو آپ کو ترثیاترہ کرنے کا یوگ بنے گا دیشاتن ہو سکتا ہے راجنیتگیوں کے لئے سمیہ بہت اچھا ہے آج آپ کو کسی بڑے پرساشنی کا دیکھاری سے سہیوگ ملے گا راجنیتگیوں سے لاب ملے گا آپ کے کرب چھتر میں بدلاؤ کی بھی سمبھونہ بن رہی ہے آج آپ کو چطردک چطردک سفلتہ ملے گی بیپاری کی ستھی اچھی ہوگی جدی بھائی بہن کے لئے کوئی بڑا کارک کرنے کی یوزہ نہ منا رہے تو اس وقت کو سفلتہ ملے گی پتنی کی سواس کو لے کر کے تھوڑی چنتہ ہو سکتے ہیں اور آپ کا دامپتی جن اچھا ہوگا بچوں کی پرگت سیمن پرسند رہے گا سودھانی کیا برتنی ہے اپنے بیوہار اور سبھاؤ راجنل پر دھیان دیں کسی بھی پرکار کی کنٹروورسی سے بچیں اپایا کیا کرنا ہے بھگوان سری گڑیش جی کے ارادنہ کریں گڑیش جی کو دروار پیت کریں گڑیش چلیسہ کا پارٹ کریں اوم گنگ گڑپتے نے بسمتر کا جب کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبانگ کے نو سوب رنگے ہارا لک میٹر ہے سات ہری کس کرتے ہیں کرک راشی کی جو کرک راشی کی جاتک ہیں آج آپ کا رکا ہوا کارے سمپن ہوگے آج آپ کا جو بھی ادھورا کارے پونڈ ہوگا آج آپ کے اپنے جو جہاں نوکری کرتے ہیں وہاں لوگوں سے سمبند اچھے ہوں گے آپ کے کاریوں میں اتار چڑھاوا سکتا ہے تھوڑا بیرودھی شکری ہو سکتے ہیں پیترک سمپتی میں لاب ملے گا صحت میں صدھار ہونے سے من پرسند رہے گا جیدی گھر میں کوئی بجرگ بیکت تو اس کے سواس میں صدھار ہوگا بہن کھری سکتے ہیں کریشیوک بھومی کھریدنے کا آسر ملے گا ریالی سٹیٹ پرپلٹی سے لاب ملے گا اور کئی مہتپونکار ہونے کی سمبھونہ بن رہی ہے سودھانی کیا برتنی ہے کسی باکی بہکاوے میں نہ ہوئیں اور اپائی کیا کرنا ہے اپائی آپ کیوں کرنا ہے کہ بھولے نات کے رات نہ کریں اوم سوم سومائن اب اس منتر کا جب کریں بات کرتے ہیں شنگ راشی کی جو شنگ راشی کی جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے بہت اچھا ہے اللہ شکہ پرتاکر اپنے کرم چھتر میں لگ جائے صحت کو لے کر کے الالٹ رہی ہے پراکرم سے دنلاح ملے گا مان سمبھان بڑھے گا اور آج آپ کے جیون میں آج آپ کا جو سمیں چلنا ہے پریورتن کے لئے چلنا ہے بڑا پریورتن ہو سکتا ہے بیدیارتھو کے لئے آج کا دن کافی اچھا ہے سنتتیوں سے آج آپ کو لاب ملے گا اور کوئی پریوار میں صبح اور مانگلی کا ارہونی کی سمچار ملے گا جو آپ کے لئے بہتر ہوگا سودھانی کیا بڑھتنی ہے گسے پنیتن کریں اپای کیا کرنا ہے سوری دیو کو ارخ دینا آپ کے لئے اچھا رہے گا اوم گھڑی سوریان گھر اس منتر کا جب کرتے ہیں آپ کے لئے بہتر سیدھ ہوگا صبح ہنگ کے آٹھ صبح رنگ ہلال بات کرتے ہیں کنیہ راشی کی جو کنیہ راشی کی جاتک ہیں آج آپ کے گھر میں کسی خاص ہتی تھی کہ آگمن سے آج آپ کے ہاں پرسندتہ کا محول رہے گا ماتا پتا تتھا گرجنوں کے ساتھ آج آپ کا سمیں بطیت ہوگا جو آپ کا مند کافی جس سے پرسند رہے گا جید اگر آپ کوئی پوجی نویس کرتے ہیں تو آپ کے لئے اچھا ہے جید یہ آپ نوکری تیات کے لئے ایفلٹ کر رہے ہیں تو آج آپ کی پرتو کی پرکشہ میں بلاوا آ سکتا ہے یاترہ لافدائک ہوگا یاترہ سے دھنلاب ہوگا تیر تھاٹن دیشاٹن ہونے کی سمبھولہ بن رہی ہے روگ اور شترو سے آج آپ کو مکتی ملے گی پتا کا سکھ ملے گا پتنی کی سواس کو لے کر کے تھوڑی چنتہ ہو سکتی ہے سوادھانی کی عبرتنی ہے آتی اتساہ سے کارے بگڑ سکتا ہے اس لئے اتساہ سے کوئی کارے کرنے سے بچے اپائی کیا کرنا ہے بھگوان بھولے نات کے اراد نہ کریں ان کو سمی بیل پتر ارپیت کریں اوہ نمش یوائے مندر کا جب کریں اب صوبہنگ کے ساتھ صوبہنگ ہے ہرا لکھ میٹر ہے نو ہری کھشتہ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں تولہ راشی کی جو تولہ راشی کی جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے کافی اچھا ہے صوبہ اور مانگلی کارے ہوگا رکا ہوا کارے سمپن ہوگا سنتتیوں کا سکھ ملے گا مالی حالت اچھی ہوگی پریوار میں نئے کارے ہونے سے من پرسند رہے گا اور جو بھی کارے کرتے ہیں بڑوں کا رائے لے کے کریں اور پتا کے کاریوں میں یا ان کے ٹیریٹری میں کوئی بھی دکھل اندازی نہ کریں باد دیواد کرنے سے بچیں اچانک دھن آگم کا یوگ بن رہا آپ کے پرانے مطروں کے ملنے سے من پرفلیت رہے گا پریوارے کی ستی شاندار ہوگی دھن دھان کی ستی اچھی ہوتے ہوئے دکھ رہی ہے سو دھنی کی عبرت نہیں ہے آویش میں آکے کوئی کارے نہ کریں اپائی کیا کرنا بڑے بجرگوں کا آشرباد لیں اور آج آپ کو کیا کرنا ہے کہ سفید بستو کا دان کریں یا دوسرے بنی مٹھائی دان کریں سو بھنگ کے ساتھ سوبرنگ نیلا لک میٹھر نو ہری کرشنا اب آئی ایم بات کرتے ہیں بریشک راشی کی جو بریشک راشی کی جاتک ہیں آج آپ کا رکا ہوا کاری سمپن ہوگا بیپارک کی ستی اچھی ہوگی ریال اسٹیٹ پروپلٹی سے دنلاح ملے گا جو بھی آج آپ سودا کریں گے یا جو بھی ڈیل کریں گے وہ لاپرد آپ کے لئے ستھ ہوگا بیدیارتیوں کے لئے یہ سمیں سفلتا کا ہے جد بیدیارتی ویدیش جانا چاہتا ہے پڑھائی لکھائی کے لئے کچھ بڑا کارے کرنا چاہتا ہے تو اس کے اکیڈمیک کیریئر کے لئے آج کا دن بہتر ہے دیش ویدیش کی آترہ کا یوگ بند ہے آیات نریا سے دھن ملے گا شیحت کو لے کر کے تھوڑا تناؤ کی ستیب بنی رہے گی سودھانی کے عبرتنے بھیبادوں سے دور رہیں گے تو آپ کے لئے اچھا رہے گا کسی بھی کنٹروبرسی میں نہ پڑے اپائی کیا کرنا ہے سنکٹ موچن ہنمان جی کی اراثنہ کریں ہنگ ہنمتے رودرات مکہ ہنگ فٹ اس منتر کا جب کریں بندروں کو کیلہ جرور خلا میں بات کرتے ہیں دھنوراشی جو دھنوراشی کی جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے بہت ہی شاندار ہے نوکری میں پدونت ہوگی آستانانتران ہو سکتا ہے جو بھی آپ کے بیرودھی ہیں شتروں ہیں سب پراست ہوں گے آج آپ کو من سے آنترک پرسندتہ ملے گی مطروں کی مدد سے سفلتہ ملے گی اچھا دکاری کا سہیوگ ملے گا راجنیتگیوں سے لاف ملے گا سبح اور چتر میں کسی بھی پرکار کا پرتیوگی پرکشا دیئے ہیں یا اگزام کے لئے تیاری کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ کہیں نوکری ملے اس کے لئے آج کا دن بہت اچھا آپ کو سفلتہ پرابت ہونے کی زمباؤنہ بن رہی ہے سو دھانی کیا برت نہیں ہے اتاولے پر میں آکے کوئی کار نہ کریں اپائی کیا کرنا ہے بھگوان بھولے نات کی آراد نہ کریں بھگوان بشنو جی کی پوجا کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا اوم نمو بھگوات باسو دیوان اس منطر کا جب کرتے ہیں آپ کے لئے اچھا رہے گا بات کرتے ہیں مکر راشی جو مکر راشی کی جاتک ہیں آج آپ کے مان سممان پت پرتشتہ میں بڑھو تری ہوگی پریباری کی ستی شاندار ہوگی یاترہ سے دھن لاب ہوگا بیپار میں اگر کوئی بھی پونجینی ویش کرتے ہیں تاپ پرتشت روح سے لاب ملتے ہوئے دیکھ رہا ہے نوکری میں سکشتکار کے لئے بھلاو آ سکتا آج آپ کا لگتا ہے کہ آج آپ کا دن آپ کے لئے اتنا بہتر ہے کہ کہیں سکشتکار میں سفلتا ملے گی نوکری ملنے کی سمبھونا پربل ہے جس کے ناتے من پرسند رہے گا پریوار میں صبح اور مانگلی کاری ہونے کا یوگ بن رہا ہے کوئی اچھا سماشار ملے گا آپ کے پرانے مطروں سے ملاقات ہوگی جس سے من پرپل لیت رہے گا یاترہ سے تھاٹن دشاٹن ہو سکتا ہے کنسٹکشن کے کاریوں سے دھن لاب ملے گا ریال اسٹیٹ مائنز پرپلٹی اور آرگینی کے فیلڈ میں اگر پونجی نویس کرتے ہیں تو آپ کے لئے بات کرتے ہیں کمبرہشی کی جو کمبرہشی کے جاتک آج آپ کے کرم شتر میں بدلاؤ کا دکھ رہا ہے کاری پونڈ ہونے کی سمبھونہ بن رہی ہے آج آپ کا مونوبل کافی ہائی رہے گا سبھ گھٹناوں کے گھٹنے کا پرول یوگ بن رہا ہے سماجی کی ستی میں مان سمبان بڑھے گا دھن کی ستی اچھی ہوگی بیپار میں بردھی ہوگی شہت کو لے کر کے تناؤ دور ہوگا شہت میں صدار ہوگا ماتا پیدا کی شہت کو لے کر کے چنتہ ہو سکتی ہے ماتا اور پتنی کی سمباندھوں میں کٹتہ ہو سکتا ہے گھر کی ستی میں تھوڑا سا بادیواز کی ستپن ہو سکتی ہے سنی کی ساڑھے ساتھی کے ناتے آج آپ کو اپنے سمباندھوں میں کافی اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملے گا پتا چلے گا کیا سمباندھوں کا گھان ہوگا ایکسپوزر ہو سکتے ہیں جن سمباندھوں کے پرتے آپ کی بڑی آستہ ہے سودھانی کی برتنی ہے سودھانی یہ برتنی ہے کی بیرودھیوں سے سودھان رہے ہیں اور اپای کیا کرنا ہے سندر کانڈ کا پارٹ کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا مندروں کو کھیلا کھلاوے اور چنہ گوڑ کھلانا بہتر ہوگا کالی بستوں آپ کے لئے اچھا ہے رکا ہوا دھن پرابت ہوگا جو دھن فاسا ہوا ہے لگتا ہے کہ وہ آپس نہیں آئے گا اس میں کریم 93% دھن آپ کاری کبری ہونے کی سمبانہ بن رہی ہے مان سمبان ملے گا من پرسند رہے گا بھوش میں جو بھی یوجنائے بنائیں گے یوجنائے آپ کی سارتک ہوگی پوجی نیویس کرنا لابکاری ہوگا سیئر ٹیڈنگز میں اگر بیپار کرنے کی میں روچی بڑھے گی پروچن کے کاریوں سے دھن آئے گا آکرٹ سائنس پر روچی بڑھے گی اگر سکشا کے چتر میں بھلے لیبل پر کوئی ساکشاتکار دی ہوئے تو اس میں آپ کا سیلیکشن ہونے کی سمبانہ بن رہی ہے اُلجنوں سے بچیں سعودھانی کے عبرتیں اُلجنوں میں نہ رہے تناہوں نہ پالیں اپائے کیا کرنا ہے بھگوان بشنو جی کے سہستر نام کا پارٹ کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سبھانکہ تین سبھانکہ پینک لکھ میٹر ہے نو ہری ہم بات کرتے ہیں آج کے دن جنمی جاتکوں کے بارے میں آج ہے سترہ ستمبر جو ہزار چوبیس آج جن درسکوں کا جن دن اور کے جن دن کی بہت 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 آئی دھیرو سوب کامنا ہے آپ کا جن دن صبح ہو منگل میں ہو آپ خوب آگے بڑھئے آپ کا چطورتک وکاس ہو پرکتی ہو آپ پرپوگان بھولے نات کے کرپابر سے ہیپی بھٹے آج جن درسکوں کا دن دن ہے ان کا ملانک ہوتا ہے آٹھ تو خاص طور سے آٹھ نمبر بڑا مہتپور ہوتا ہے تو آٹھ شترہ اور چھبیس تھی کی جو جن میں جاتا ہو تو ان کا ملانک ہوتا ہے آٹھ آٹھ نمبر والے لوگوں کو دیکھا جائے ان کا سنگرس سے کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا یہ سنگرس کر کے کافی آگے بڑھتا ہے دوسرے کے لئے گھر بناتے ہیں دوسرے کے لئے پرتشتہ بناتے ہیں اور دوسرے کو سکھ دینے میں ان کو خوشی ملتی ہے اور اس طرح کے لوگ اپنے بل پر کافی آگے بڑھتے ہیں پرتکل پرسیزم ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں جتنا ان کے جو ان میں سنگرس ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں سنگرسے کبھی نہیں گھبلاتے اور اپنے محنت کے بل پر مہان انت کرتے ہیں دیکھا جاتے ہیں ان کے لئے یہ جو ورس ہے کافی اچھا ہوگا تو جنوری فروری مارچ اپریل مئی پانچ مہینے آپ کے لئے آردھک دسٹرکونٹ سے کافی اچھا ہے پرگت ہوگی بھون بھون کری دیں گے پراپلٹی تیاد کو لے کر کے اتر اتر بھکاس ہوگا گھر میں نیام امان آنے کی سب بھونہ بن رہی ہے پونہ آپ کا جون جولائی اگست تین مہینہ آپ کے لئے چنوتیاں بھرا رہے گا اور تمام طرح کے دیکھتوں کا سامنا کرنا پڑے گا پونہ ستمبر سے لے کے دسمبر تک کا کالخند آپ کے لئے کافی اچھا ہے اتر اتر بھکاس پرگتی گھر میں نیام امان اور کافی آگے بڑھیں گے آپ کے لئے کافی اچھا ہوگا سودھانی کے اپرتنی گصہ نہیں کرنا ہے کسی بلینٹ ٹرسٹ نہیں کرنا ہے اور اوپریٹنگ نہیں کرنا ہے اپائے کیا کرنا ہے آپ کیا کریں ہنمان جی کے ارادنہ کریں سنتر کانٹ کا پارٹ کریں اور کیا کریں او مہنگ ہنمتی ردرات مکائے ہنگ فٹ چوہ اگر اس منتر کا جب کرتے ہیں پورے برس فرین آپ کے لئے کافی اچھا رہے گا اب آئیے ہم بات کرتے ہیں گروہ کے نسخے کی گروہ کے نسخے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج ہے دن منگلوار منگلوار دن خاص طور سے ہنمان جی کے لئے سمر پیت ہے جدی آپ کی کنڈلی میں منگل گرہ خراب ہے اور منگل گرہ کے ناتے سادھی بیوام میں دکت ہو رہی میٹریمونیل پرابلم ہو رہی ہے بائی باہک جیون کو لے کے کٹتا ہو رہی ہے تو آپ کیا کریں کہ ہنمان جی کو منگلوار کے دن کیا کرے کہ تلسی کا مالا بنائیے اور ہنمان جی کو دھارن کرا دیجئے آپ دیکھیں گے کہ ساری پریسانی آپ کی دور ہوں گی اگر آپ کے گھر میں درگھٹنا ہو رہی ہے پریسانی ہو رہی ہے کوئی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں کہ تلسی کے پودھے کے نیچے شام کو کیا کریں کہ گھی کے دیپک جلا ہو آپ دیکھیں گے کہ آپ ساری پریسانی دور ہوگی جیدی آپ نوکری کے لئے فلٹ کریں راہو منگل ایک ساتھ ہے جس کر آپ کو دکھت ہو رہی ہے تو آپ کیا کریں سر شو کا تیل دان کریں آپ دیکھیں گے کتر اتر آپ کا بکاس ہوگا تو چھوٹے چھوٹے اپائے کرتے آپ کے لئے کافی اچھا رہے گا نیوز نیشن اب وات سیپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لئے نیوز نیشن کے اس qr کو سکین کریں